پنجاب گجر سنگ لائنس میں ڈی آئی جی شہزار اسلم صدیقی پر قاتلانہ حملہ واک کے دوران پولیس حلکار کے ڈی آئی جی پر چاکو سیوار زخمی شہزار اسلم صدیقی طبیم داد کے بعد سرویسی رسپتاز سے ڈسچارج حملے کے ذمہ دار گرفتار حلکار کے خلاف اقدام قدل کی دفعہ تین سو چوبیس کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا ڈی آئی جی پر حملے میں ملوث پولیس حلکار مرگی کا مریض نکلا ڈانڈ اپٹ سے دل برداشتہ ہو کر حملے کا تاثر غلط ہے کلہ گجر سنگ پولیس لائنس میں رہائش وزیر خیبر پختونغا کے ڈی آئی جی کا حملہ آور اہلکار سے کوئی تعلق ثابت نہ پہلے کبھی جھگڑا تفتیش میں ملزم ذہنی طور پر پریشان نظر آیا پولیس ابتدائی تحقیقات میں دھاگا والد کی شاپر ڈکیتی کے ملزم پکڑے نہیں گئے ڈاکو بیٹی کو بھی سر راہ لوٹ کر چلے گئے خاتون سے مہنگے موبائل چھینے پر تحال مقدمہ درج نہ ہو سکا دکان پر ڈکیتی کے دوران ڈاکو نے دھائی لاکھ کے پرائز وانڈز اور ڈیرھ لاکھ کے نسلی لوٹی سست رو تفتیش پر مدعی کو تحفظہ شادیوں کے سیزن میں لاہوری ہوشیار شہنائیوں کی گونج میں جیب کی حفاظت سے غافل نہ رہیں شہر میں جیب کا طرح بچہ گروپ سرگرم شادبہ کے علاقے میں بارات کے فنکشن پر دلہ کے والد کی جیب پر ہاتھ ساپ جیت جیب کا طرح لاکھ روپے لے اڑا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا زلہ انتظامیہ خواب خرگوش میں شہر آوارہ کتوں کے حوالے کتے کے کارتے کے بڑھتے واقعات سے شہری بیہار چوبیس گھنٹوں میں کتے کے کارتے سے مزید چوالی سفرہ رسپتال پہنچ گئے متاثرہ شہریوں کی تعداد چار سو اکیابن ہو گئی انتظامیہ کا موقفہ علاقوں میں باون آوارہ کتے ٹھکانے لگانے کینسر کے مریضوں کو مفتدیات کی پرامی غیر یقینی کا شکار مفتدیات نہ ملنے پر پانچ ہزار مریض موتوحیات کی کشمکش میں مقتلہ تبدیلی سرکار بدستور زبانی جمع خرش میں مصروف عبدیات پرام کرنے والی کمپنی کو تحال ادائی کی نہ سی جاتے جنہ اسپتال انتظامی کی غفلت سے شہری سفتے ٹیسٹوں کی سہولت سے محروم انجیسو تین ماہ سے خراب ایمار آئی مشین بھی گزشتہ ماہ سے جواب دے گئی تشخیصی سہولیات کے عدم دستیابی پر مریض مایوس مہنگے نجی اسپتالوں کا رکھ کرنے پر مجبور لاہوریوں کو مظر سہت کھانوں سے بچانے کے لیے فور اتھارڈی سرگرم جالی مٹھائیوں دیسی گھی اور خوئے کے تین سو چالیس یونٹ کی چیکنگ سولہ یونٹ سی چھے کی پروڈکشن بند بارہ سو کلو مظر مٹھائی تلف کرنے کے لیے زفت کر لی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس پر کرپشن کا الزام جلی حکام نے ویڈیوز پون ریکارڈنگ شکایات کے امبار پر ایکشن لیتے ہوئے پندرہ مجسٹریٹس کو عہدے سے ہٹایا مجسٹریٹس پر نجی عملے کی مرض سے دکانداروں کو حراسہ کرنے کا بھی الزام لگایا پرائس مجسٹریٹس کو عہدوں سے ہٹانے کے اندرونی کہانی سامنے آگئے سبزی منڈیو پر برسور گرا پروشوں کا راج جلی حکام پرائس کنٹرول میں ناکا مختلف سبزیوں کی اقیمتوں میں دس سے اسی روپے فیکلوں تک کا اضافہ جہا ٹاون مورل بزار میں اشاہ خورنوشی اقیمت آسمان پر سارفین کی دوہائیاں حکومت سے سرکاری نفنامے کے عملی نفاظ کا مطالبہ برالر کی ریمانڈ میں اضافہ طلب میں کمی مرگی کے گوشت کی قیمت نا روپے فی کلو بڑھ گئی ریٹیل مارکٹ میں برالر چکن دو سو بائس روپے فی کلو ہو گیا فارمی انڈو کی اقیمت 134 روپے فی درجن پر مستحق شہر کے مختلف علاقوں میں گیس بندش بہادت روڈ پر غیر اعلانیہ گیس روڈ شیڈنگ کے خلاف پہلے علاقہ کا احتجاج رانوی جماعت اسلامی ہے مسلمان بلوچی شرکت علاقے کی گیس بحالی کا مطالبہ بھٹی کالونی مورل جان لنک روڈ پر بھی گیس بندش سے شہری پریشان چھوٹی کے روز بلدیا لاہور ان ایکشن غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی ریونڈ روڈ پر چار کنال پر غیر قانونی تعمیرات نسمار بہادہ زون میں بھی کاروائی بیدیاں روڈ اور برکی روڈ پر غیر قانونی کمرشل مارکی سرب مہر عبدالی چوک اسلامپورہ میں غیر قانونی رہائشی امارت شالمار زون میں آٹھ تعمیرات نسمار کرتی ایرڈائن مسافر قیمتی سامان نقضی زیورات موبائل چیک ان بیگ میں مت رکھیں دستی سامان کی خود حفاظت کریں کسی کی حوالے نہ کریں سفر کے لئے مسافر قومی شنافتی کارڈ ہمراہ رکھیں سامان گمشدگی کی اطلاع صرف املے کو دی سیولیویشن آفارڈی کا مسافروں کے لئے نیا ہدایت نہ مجھاری فواہ چودری امکیو ایم سے معاملہ حل ہونے کے لئے پر امید وفاقی وزیر فواہ چودری کہتے ہیں اتحادی پارڈی سے کل تک معاملات حل ہو جائیں گے وفاقی وزیر تعلیم شکر محمود بولے خالد مقبول صاحب کیبنٹ کے بڑے اہم رکن ہیں اتحادی حکومت میں ایسے پوزیشن آتی رہتی ہے امکیو ایم کو جو بھی مسئلہ ہے ہم مل بیٹھ کر بات کریں گے ایم کیو ایم کا پیچھے ہٹنا حکومت کے لئے ایک بڑا دھچکہ ہے آج صرف اتحادی ٹوٹے کل عوام بھی باہر آ سکتے ہیں سابق وزیری خزانہ پنجاب آئیشہ غوث پاشا نے پی ڈی آئی حکومت کو خبردار کر دیا میڈیا ٹاگ میں بولیں غربت کا تناسب تیزی سے بڑھ رہا ہے عمران خان اپنی انار کو چھوڑ کر غریبوں کے لئے کام کریں عدالتوں میں انصاف تعلیمی داروں میں سہولت نہیں شعور عوام سے چھین دیا گیا آج تک قوم قوم نہیں بن سکی امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحقہ منصورہ میں خطاب بولے ملک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پاس کرگمال رفع دیا بوزل کیارت نے کشمیر کا مسئلہ بھی اس تردخانے میں ڈا دیا نیاب میں کل بڑی پیشی لیگی رکن جاویر لطیف کو کل ریکارڈ کے ساتھ نیاب اکام نے طلب کر رکھا ہے جاویر لطیف سمیت ساتھ افراد کو پہلے بھی تین مرتبہ کال اپ نوٹسز جاری کیے گئے تیرا جنوری کو پرفارما پر کر کے جمع کروانے کی حدایت کی گئی ہائی کوٹ میں حمزہ شہباد کی دخواہ سے زمانت پر سمات کل جسز محمد تاریخ عباسی کی سربراہی میں دورکنی بینچ دخواہ پر سمات کرے گا عدالت نے رمضان شکر ملز اور منی لون ہنکیس میں دخواہ سے زمانت پر نیاب سے جواب صلب کر رکھائے اور بار اسوسیشن کے انتخابات میں آسما جہانگیر گروپ پاسے جی اے خان تاریخ تین ہزار پچھمنٹ ووٹ لیکر صدر منتخب رانہ انتظار دو ہزار پچھتر ووٹ لیکر دوسرے نمبر پر رانہ محمد نئیم دو ہزار سات سو چوون ووٹ کے ساتھ تین اے نائف صدر دیہان خان تین ہزار چار سو چھے ووٹ لیکر سیکیٹوی جنرل کی سیس پر کامیاب بار الیکشن میں کامیابی پر وکلا کا گولیوں کی تھرسراہت میں جیشن جھول کی تھا پر بھنگڑا رکس اور نارے جیت پر مٹھائیں بھی تقسیم کی پولنگ کے دوران بھی جوش و خروش و روچ پر رہا ووٹ کارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سیلپی سیشن خان تین وکلا بھی خوبصورت بھج کر ووٹ کارٹ کرنے پہنچے ہائی کورٹ بار کے وکلا کے لیے اچھی خبر بائیومیٹرک ووٹ ریجسٹر کروانے کی تحریف میں اٹھارہ جنوری تک توسیم تحریف میں توسیم وکلا کی بار الیکشن میں مصروفیات کی بنا پر کی گئی ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں صرف بائیومیٹرک ریجسٹرڈ ووٹرز ہی ووٹ کارٹ کر سکیں گے مجلس وادد مسلمین کی امریکہ مخالف ریلی بڑی زیادہ میں مرد خاتین اور بچوں کے شرکت ایران پر حملے کے خلاف امریکی مضمت محنارے سیکیورٹی کے خصوص انتظامات چھہزار اہل کار ڈیوٹی پر تائنات امریکن کانسولیٹ کے اطراع بیریر اور کنٹینرز مال کوپور ایجیٹن اور ڈیویس روڈ ٹرافیکلی بند کر گورنر چودی محمد سرور کا یو اے ای کا ایک روزہ نیجی دورہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز جلاہی نے قائم مقام گورنر کا چارج سنبھال لیا گورنر چودی سرور کی واپسی کل رات لکھ شدیو معروف قوال عاصف علی خان سنتو کی والدہ انتقال کر گئیں شعبت سنکاروں سیاسی اور سماجی شخصیات دو سہباب اور عزیز و قارف کا عاصف سنتو سے اظہار تازیت مرمہ کے بلندی درجات اور مفرد کے لیے دعا بھی کی نکری نکری دھوپ سے سرد موسم کا مزا دوبالہ سردی کی شدت میں کمی کم سے کم درجہ حرارت دس سنجیگویر ریکارڈ آندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا انکان چھوٹی کے روز دل پر موسم میں شہریو کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر کا رکھ کر لیا چھوٹے بچوں کا جانبروں اور پرندوں کے پنجروں کے گیرز ریش الحمدرہ افکار تازہ تینک فیسٹیول کا دوسرا اور آخری روز ملکی محیشت اور مستقبل سمیں دیگر موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کے سیشن وفاقی وزراء فواہ چودی شفکر محمود سمیت مفتا اسماعیل مصطفیٰ نواز خوکر فرطالع بابر افر سیاب فٹک مصدق ملک آئیشہ غوث پاشا سلمان شاہ محمد سر فراز اور دیگر کی شرکت فیسٹیول کے دوران کتب بینی کے شوقین حضرات کے لیے کتابوں کے بھی سالس لگائے گئے لمز انیورسٹی میں سارانہ ایلمانہ اینایٹ کا احتمام سٹرنگز کے میزیکل کنسرٹ نے تقریب کو چار چان لگا دیے سید بابا رلی اور ڈاکٹر ارشد احمد سمیت طلبہ کی فیمریز کے امراض شرکت تقریب کے افتتام پر طلبہ میں عزازی شیلز تخصیم کی گئے